السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہے کہ اس عید پر میرے علم یہ بات آئی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ نماز عید ہر رکعت میں تین تکبیرات کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور یہ تبرانی کی حدیث کے مطابق ہے برائے مربانی اس کی حقیقت بتائیں اور اگر یہ حدیث صحیح درجہ کی ہے تو ہم کیوں ہمیشہ ساتھ اور پانچ تکبیرات کے ساتھ ہی نماز عید ادا کرتے ہیں میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر امام بھول کر نماز عید بغیر تکبیرات کہے پڑھے پڑھا کر سلام پھیر دے تو کیا کریں دہرائیں سہو کریں یا نیت کی وجہ سے ادا سمجھیں تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے یہ جہاں تک تکبیرات عیدین میں تکبیرات زوائد کا جہاں تک مسئلہ ہے اس سلسلے میں جو ہے مختلف اقوال ہیں امام شوکانی نے اس سلسلے میں تقریباً دس قول جو ہے نئے لغتار میں ذکر کیا ہے دیکھئے جنمبر تین صفحہ تین سو پچپن پہ دس قول جو ہے اس میں نقل کیا ہے کہ کتنی تکبیرات ہیں آپ سے ایک ہی کا پتہ چلا آپ کو دس اقوال کو ذکر کیا ہے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے جو ہے نئے لغتار کے اندر اس میں صحیح ترین قول وہی ہے جو آپ جانتی ہیں کہ پہلی رکعات میں سات زائد تکبیروں اور دسی رکعات میں پانچ زائد تکبیریں اور دونوں رکعاتوں میں قرط سے پہلے ہی یہ تکبیریں کہی جائیں گی جو ہے یہ اکثر اہل علم صحابہ تابعین اور ایمہ کا یہی موقف ہے اکثر اہل علم صحابہ تابعین اور اہمہ کا یہی موقف ہے جیسے کہ اللہ میں عراقی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ پہلی میں سات تکبیریں قرط سے پہلے اور دوسری میں پانچ تکبیریں قرط سے پہلے کہی جائیں جو یہی جو ہے صحیح ترین قول ہے کیونکہ سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت موجود ہے جیسے کہ ام الممن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت ہے سنن نبی داود کی حدیث نمبر گیارہ سو منچاس کہتی ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبرو فی الفطر والعضہ فی الاول سبا تکبیرات وفی الثانی خمسا کہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحہ میں پہلی رکعات میں سات تکبیریں اور دوسری رکعات میں پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے اور اس حدیث کو شیخ البالی نے صحیح عبی داود میں صحیح قرار دیا ہے کہا اور حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رویان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کبر فی الیدین سبعا فی الاولا وخمسا فی الثانیا من ترق کثیروت حسان کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایدائن میں کی تکبیرات کے سلسلے میں یہ مروی ہے کہ آپ ایدائن میں پہلی رکعات میں سات تکبیریں اور دوسری رکعات میں پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے اور یہ مختلف بہت سے حسن جو ہے اسانید سے ترق سے یہ مروی ہے اور جو ہے لیکن صحابہ تو صحابہ سے اس میں اختلاف جو ہے تک ادد تکبیرات میں اختلاف واقع ہوا ہے اور اختلافاً کبیرہ کہتے ہیں بہت اختلاف اور اسی طرح تابعین کے اندر اختلاف رہا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی سات اور پانچ تکبیرات زوائد ہیں جو ہے پیدین کی نماز میں اور دیکھیں اس سلسلے میں تفصیل التمہید جل نمبر سولہ صفح سین تیس سیون تالیس تک اور جو ہے تو اس طرح سے جو ہے اس میں اختلاف تو ہے صحابہ کے حسار اس سلسلے میں مختلف ہیں جس کی طرح آپ نے تبرانی کا حوالہ دیا یہ صحابہ کے حسار یہ تین چھے تکبیرات کا جو آپ نے ذکر کیا ہے تین تکبیر ہیں یہ عبداللہ مسعود جو اغراس ہے یہ مروی ہے عبداللہ مسعود اغراس مروی ہے لیکن مرفوع اور صحیح روایت جو ہے یہی سات اور پانچ کی ہے پہلی میں سات دوسری میں پانچ روایت ہے جیزہ اکثر اہل علم کا صحابہ تابعین کا اہمہ کا یہی مدد ہے اور سات اعراقی نے لکھا ہے یہی عمر علی ابو غریرہ ابو سعید جابر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عیو بن ساری عزید بن ثابت عائشہ جو مروی ہے اور یہی فقہ سبعہ جو مدینہ کے فقہ سبعہ تھے ان کا بھی عمر عبدالعزیز امام زہری اور مقہول کا بھی یہی وہ ہے اور کہتے ہیں یہی قول مالک اوزائی شافعی امام احمد اور اسحاق کا بھی ہے تو اس طریقے جو ہے یہ اکثر علماء کا بھی یہی موقف ہے اور مرفوع اور صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے جو وارد ہے وہ یہی ہے باقی جو ہیں یہ آثار صحابہ ہیں صحابہ میں جیسا کی مذکر ہوا کہ اس میں صحابہ کی مختلف رہی ہیں اور ان کے طرح اس طریقے کے اقوال منصوب ہیں تو بہرحال صحیح اور راجح یہی ہے کہ پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات کا احتمام قرط سے پہلے کیا جائے اب رہا معاملہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ اگر امام بھول کر نماز ہی دن تکبیرات نہ کہے بھول جائے تو کیا نماز ہوگی کیے نہیں تو نماز ہو جائے گی یہ تکبیرات زوائد یہ سنت فرد اور واجب ان تکبیرات کہنا فرد اور واجب نہیں ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی ان کے ترق سے نہ نماز باطل ہوتی ہے اگر یہ تکبیرات چھوٹ جائے امام نہ کہے تو نماز ہو جائے گی اور یہ متفق سب کا مسئلہ یہ متفق علی بات ہے کہ تکبیر ذات زوائد کے چھوٹ جانے سے بھول جانے سے سجد سہلازم نہیں آتا اور نہ ہی نماز میں خلل ہوتا ہے یہ تکبیرات زوائد یہ سنت ہیں یہ سنت ہیں ان کا احتمام ہونا چاہیے لیکن اگر چھوٹ جائیں اور نہ کہہ سکے انسان تو اس سے نماز متاثر نہیں ہوگی یہ وعنی نماز دہرانی کی ضرورت ہے اور نہ سجد سہو کرنی کی ضرورت ہے اسی لئے تکبیرات کے سسری میں زدہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے جماعتیں الگ نہیں کرنی چاہیے جو ہے اگر امام جو ہے تکبیرات نہیں کہا تو بھی نماز ہوگئی جب نماز نہیں تکبیرات نہ کہنے پر نماز ہو جاتی تو اس کی تعداد میں کمی اور بیشی اگر ہو رہی ہے تو اس سے نماز متاثر نہیں ہوگی تو یہ اختلاف کا اور جھوڑے کا ذریعہ اس کو نہیں بتا رہی لیکن صحیح بات یہ ہے راجح بات اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے ساتھ اور پانچ تکبیرات کا احتمام قرد سے پہلے دونوں رکعتوں میں قرد سے پہلے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سات تکبیرات زوایت کہی جائیں پھر قرد شروع کی جائے اور دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد پانچ زائد تکبیروں کا احتمام کی جائے پھر قرد شروع کی جائے وصل اللہ ربی محمد وعلا آله وسہبه وصل